لیلت القدر شب قدر یہ چار رکعت نماز آپ ضرور پڑھیں میری تمام اپنی اسلامی بہنوں سے اور اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس رات آپ ان چار رکعتوں کا احتمام ضرور کریں اس نماز کے پڑھنے کی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ عجر و ثواب ہے اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت اس نماز کے پڑھنے کا عجر و ثواب اور اس نماز کے پڑھنے کی برکات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے اتنی فضیلت والی یہ نماز ہے یہ میں اس لیے یہاں پر عرض کر رہا ہوں کیونکہ لیلت القدر اس رات میں ہم مکمل طور پر تیار ہوتے ہیں قیام کرنے کے لیے اور نوافل کی کسرت کے لیے جہاں ہم دیگر نوافل پڑھتے ہیں ان چار رکعتوں کا احتمام ہمیں ضرور کرنا ہے اس رات پر خاص طور پر یہ بہت بہت فضیلت والی رات ہے اس نماز کے پڑھنے کے فضیلت کیا ہے آئیے حدیث مبارکہ سنیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عباس اے میرے محترم چچا کیا میں آپ کو کوئی تحفہ نہ پیش کروں کیا میں آپ کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کروں کیا میں آپ کو کچھ ایسا نہ بتاؤں کہ جو آپ کریں تو اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے آپ کے سارے گناہ پواف فرما دے اگلے پچھلے پرانے نئے بھول چوک میں ہونے والے اور جان بوجھ کر ہونے والے صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ ڈھکے چھپے یعنی جو رازداری سے کیے گئے یا اعلانیہ کیے گئے اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے وہ تمام گناہ بخش دے گا ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا اتنی فضیلت والی یہ نماز ہے اس نماز کے پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو ہم مکمل طور پر تیار بھی ہوتے ہیں اور ایک کسرت کے ساتھ نوافل کا احتمام بھی کیا جاتا ہے تو ان چار رکاٹ نفل نماز کا ہمیں ضرور احتمام کرنا چاہیے ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے وہ نماز کونسی ہے وہ نماز ہے صلاة التسبیح کی صلاة التسبیح کی نماز ہے یعنی جسے تسبیح کی نماز بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھتے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کس طرح پڑھنی ہے اس پر آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے صلاة التسبیح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر میں مختصر الفاظ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس تسبیح کو اس طرح پڑھیں گے کہ آپ قیام کی حالت میں پچیس مرتبہ اور باقی رکو رکو سے کھڑا ہونے کے بعد ایک سجدے میں سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں یہ آپ نے دس دس مرتبہ ان تمام رکن میں آپ نے دس دس مرتبہ پڑھنی ہے یعنی قیام کی حالت میں پچیس مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے پندرہ مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد دس مرتبہ یہ پچیس مرتبہ قیام کی حالت میں باقی رکو رکو سے کھڑا ہونے کے بعد ایک سجدے میں سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے میں اور دوسرے سجدے میں دس دس مرتبہ ان تمام رکن میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح کونسی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یوں آپ نے ایک رکعت میں پچیس مرتبہ یعنی سیونٹی فائیو ٹائم آپ نے ایک رکعت میں پڑھنی ہے جب چار رکعت کمپلیٹ ہوگی تو یہ تسبیح آپ کی تھری ہنڈرڈ تین سو کی تعداد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی تو اس نماز کا آپ ضرور احتمام کیجئے گا اگر اس کا تفصیلی طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک ویڈیو موجود ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو انڈ سکرین میں یا ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا چینل وزٹ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عزواجل اس سے آپ کو بہت زیادہ رہنمائی حاصل ہوگی تو یہ چار رکعت نماز نفل صلاة التسبیح کی نیت سے ہم نے ضرور پڑھنی ہے یہ نماز پڑھیں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اس کلپ کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ